سامنے کی طرف جس گھر میں رہا کرتا تھا وہ ابھی فریض وہاں پر تالہ بند ہے اور اس کے علاوہ جو گھر پر لوگ تھے وہ ابھی فیلال لوگوں سے باتشیت نہیں کر رہے ہیں کل کوکی آخری بار ان سے جب باتشیت ہوئی تھی ماتب سے اور اس کی پتا سے ان کا صاف سور پر کہنا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ اس طرح کی گھٹنا کی جانکاری ان کو نہیں تھی اور جب وہ یہاں سے گیا تو وہ دلی بتا کر کے گیا تھا کہ کچھ کام سے دلی جا رہا ہے اور اس کے پہلے جو ایک جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ قریب ڈیڑھ سے دو سال تک بینگلورو میں رہا ہے تو ایسے میں فیلال ابھی ان تمام دتھیوں پر جانچ تیجی کے ساتھ آگے بل رہی ہے گھر کے لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کبھی اس طرح کی گھٹنا میں شامل ہو لیے کی بات اس طرح کی گھٹنا کو لے کر کے اس کے کبھی بھی منصوب اس طرح سے نہیں دیکھے نہیں بات چیت میں اور ایسے میں آج جب یہ پوری گھٹنا کرم ہوا ہے تو نشتو اور پراپس بنجھے کہ تمام ایڈنسی اس کی طرف سے ابھی ماں باپ سے پوستاش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں شوشل میڈیا کے مادن سے بھی ایک جانکاری اس کے بارے میں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے شوشل میڈیا پر اس طرح سے لگاتار وہ کچھ پوشٹ بھی ایسے کر رہا تھا جس میں وہ شاشن سے تندر سے سرکار کے پرتی نراجکی اس کے مند میں تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے تو ایسے میں تمام چیزیں ہیں اور اب اس پورے ماملے پر پولیس اپنی جانچیدی کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ سینٹرل ایجنسیز بھی پورے اس ماملے میں انوالب ہیں تو لگاتار ان کے سمپرگ میں بھی ہے یوپی پولیس اور تمام جانکاریوں کو بھی نشت طور پر آپ سمجھے کہ اس دشاہ میں کیسے پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے اس سے جوڑ کر کے کافی اہم چیزیں ابھی نکلنے کی امید جتائی جا رہی ہے ایک اور پھر سے میں دکھا دوں کہ یہ سامنے کا جو کمرہ ہے یہی گھر ہے اسی کمرے میں رہا کرتا تھا ساغر شرمہ اور ابھی فیلحال اس میں تالہ بند نے کل یہاں پر پولیس اندر آئے تھی تمام چیزوں کو اس نے کھانگالا تھا جا 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 تھا فیلحال اس کے بعد یہ تالہ بند کر دیا گیا ہے یہ رکشہ چلانے کا کام کرتا تھا یہ ساغر شرمہ فیلحال جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے بھی باتشیت میں جو نکل کر کے جانکاری آ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی چیزیں نہ ہی کبھی اس کا روئیہ ایسا رہا نہ ہی کبھی جھگڑالو سبھاؤ کر آئے کبھی بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا میں سنلیفتہ نہیں پائی گئی تو لہٰذا ابھی فیلحال جو تمام ترت ہیں تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا رہی ہے واقعی شبھم دیکھیں پولیس اس پورے باملے کو لے کر لگتا جانچ پرطال کر رکھی ہے تصویریں صاحبوں کی جب ریپورٹ ساب دیا گیا کیونکہ حالانکہ گریب انترالے کے طرف سے بھی اسے لے کر کمیٹی گٹھت کر دی گئی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے شبھم کی یہ سارے آروپی جو ہیں وہ ڈیڑھ سال پہلے بیسور میں ملے تھے جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے ہیں اگل بگل کی لوگ باتچیت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلکل بھی ساگر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں نظر آئے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتا لیکن پلاننگ تو شاید بہت پہلے سے چل رہی ہوگی کیا گھر والی کو بھی کوئی بھنک نہیں لگی جب بلکل دیکھیں کسی کو بھی اس پورے معاملے میں جانکاری نہیں تھی گھر والوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ بہت ہی پہلی بار جب اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے تو گھر پہ کوئی پولس کر میں آیا ان کے گھر آس تک کوئی بھی ایسی شکایت نہیں کسی بھی طرح سے اس کی کبھی بھی اس طرح کی چالڈ حال نہیں رہا کی ویوادوں میں رہا ہو یا محلے میں کسی معاملے کو لے کر کے چرچہ میں رہے ہو کسی بھی طرح سے نہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سامانی سا گھر ہے اور سامانی سا بیک گراؤنڈ ہے اور کس طرح سے یہ لوگ جو کہہ سکتے ہیں آپ کی مدھیم برگی سے بھی نیچے کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح پر معاملہ ہے کافی گریب گھر سے ہے تو یہ کہہ پانا نشیر طور پر اپنے آپ میں کافی ادھا کٹین ہے کہ ابھی کیونکہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح سے اس کی کرایم ہسٹری بھی نہیں ہے اور اس طرح سے کیسے جڑا اسی انہی تمام چیزوں کو نکھانگاننے کا کام ابھی فیلال ایجینسز ہو جو پی پولس کر رہے ہیں واقعی شبہم آپ نے کیا اگل بگل کے جون کی پڑوسی ان سے بات چیت کی ان کا کیا کچھ کہنا جب یہ خبر سامنے آئی پریجنوں کا کیا کچھ کہنا ہے لیکن پریجن کے ادھر بات کریں تو وہ ابھی فیلال گھر پہ جو تمام لوگ ہیں وہ اب بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے باہر بھی جو کل سے یہاں پر میڈیا کا جمعوڑا ہے تمام لوگ ہیں جو اس کے ماما ہے آس صبح ہی ہم نے اسے بات چیت کی تھی فی اس کے بعد وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں ایک بار میں اندر کی طرف آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو کہاں کا رہن سہن تھا اور یہ دیکھ سکتے آپ کے کافی زیادہ مدھیم برگی گھر ہے اس طرح سے گھر کو اس دکھتا ہے اور یہ اس طرح سے گھر ہے گھر میں جو ہے اس طرح کی ستیاں ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے سامنے نانا وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار آئیے ان سے ایک بار ہم بات کرنے کا پریاس کرتے ہیں یہ اس سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ساغر شرما کے نانا ہے آپ؟ کیا رہتا تھا یہ ساغر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ساغر کے بارے میں ایسا تو نہیں لگتا تھا جو جیسا ہوا ہے کوئی خورا پات کوئی اس کی ایک ریپورٹ تک تو ہے نہیں کیسے یہ اس طرح سے آپ لوگ بھی جو ہے اس کو جان کر کے جب سے معلوم چلا ہے اس طرح کی گھٹنا میں وہ ہے تو آپ لوگ کو امید تھی کس طرح سے جوڑے گھٹنا میں کریں نہیں ہمیں ایسا امید نہیں تھی کیا کہنا چاہیں گے ساغر کو لگے کہ آپ ہم الگ رہتے ہیں وہ الگ رہتے ہیں جتنی جانکاری ہے اتنے ہی بتا سکتے ہیں بچپن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو پالا ہے دلی میں رہے وہاں کے پیدائیس تھے ان کی پندہ سال سے یہاں رہے رہے ہیں کراہ پر پندہ سال سے دیکھ رہے ہیں ہاں مطلب کوئی ایسا تو ہم نے کوئی خوراپا تم دیکھا نہیں اب یہ ہوا کیسے ہوا کیا ہے یہ تو بھگوانی یعنی ہے مجھے کہنا چاہیں گے ساغر کو لے کر کے آپ ساغر کو یہ اس کو مورا بنایا گیا ہے اتنا تھامت ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کیا نہیں ہوگا کسی نے اس کو جوز کیا ہاں آپ بھاوک بھی لگ رہے ہیں دیکھو دیکھو وہ ایسا لڑکا نہیں تھا ہمارے آسو اس لئے آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کا جب یہ پہنچا کیسے اس میں جرور کسی بہت بڑے بکیا ہاتھ ہے اس کو مورا بنایا گیا اتنا ہم جانتے ہیں کسی پہ شک آپ کو کی کون کر سکتا ہے یہ بنگلور جاتا تھا اور بنگلور کس کے پاس جاتا تھا یہ ہمیں نہیں ہوگا یہ آس تک نہیں نکل پائی جائے اور اس کی میں نے سکل بھی نہیں دیکھی کہ کس کے پاس جاتا تھا یہاں آیا بھی نہیں کس بتاتا تھا کبھی کہ یہ ان سے جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں یا یہ کرتا ہوں اس کے موبائل رہتا ہے ان لوگوں کے پاس موبائل سے بات ہوتی ہوگی اور گیا بھی تھا ایک دائیں تو یہ ہاتھ اس کسی اور کا ہے اس کو مورا بنایا گیا ہے کچھ اچھا سرکار کو لے کر کے نرازگی کبھی ویکس کرتا تھا آپ کی نہیں تو نہیں تھا ایسا نہیں تھا سرکار سے آپ کیا کہنا چاہیے کیونکہ اس نے سنسد میں اندر گیا ہے وہ اس کارواہی چل رہی تھی کافی گمبھیر معاملہ ہے یہ اس کو پر سنگین دھاروں میں مقدمے بھی درش کیا گیا ہے سرکار سے آپ کیا کہنا چاہیے بھبوب بے قضور ہے اس کو مورا بنایا گیا ہم اتنا جانتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نانا ہے ساگر کے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس کو مورا بنایا گیا ساگر کو اور ان کا صاف طور پر یہ بھی ایک جانکاری ہے کہ بینگلور وہ اکثر جایا کرتا تھا وہاں پر کس سے ملتا تھا چا کرتا تھا یہ آس تک جانکاری اس نے ساجہ نہیں کری ہے تو ایسے منشی طور پر آپ سمجھے کہ جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اب تمام چیزوں کو کھنڈالنے کا کام تیجی کے ساتھ کر رہے ہیں گھر والوں کو صاف طور پر کہنا ہے کہ کوئی کرائم ہسٹری نہیں کوئی کرمن ہسٹری نہیں ہے ہمیشہ سامانی ہی رہا ہے کبھی اس طرح کوئی باتچیت نہیں کی جس سے کیونکو لگے اس طرح کی گھٹنا میں وہ شامل ہو سکتا ہے بلکل چلے شبم انتبام جانکاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ تو آپ شبم کو سن رہے تھے جو کی آروپ